اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے بڑی اہم خبر تھی اس لیے مجھے سپیشل وی لاغ یہ کرنا پڑا ہے آپ کو حالات حاضرہ سے باخبر رکھنے کے لیے اور ایک اہم فیصلہ جو ابھی کچھ تیر پہلے ہوا ہے اس سے کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں کیا اصل میں اس فیصل سے حاصل کیا گیا اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ تو آج کوئی خاص خبر ہو ہی نہیں سکتی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو فائنلی گرفتار کر لیا گیا ہے ان کو سزا سنا دی گئی ہے تین سال قید کی ایک لاکھ روپے جرمانے کی اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ سال کی نا اہلی کی یعنی وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکے گئے اور اس کے بعد آپ مزید پھرتیاں دیکھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ادھر یہ سزا سنائی گئی اور پلک جھپکتے میں زبان پارک میں آموجود ہوئی لاہور پولیس اور یہاں سے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ایسے کہ جیسے ایک ویٹس اپ کے ذریعے ایک سیکنڈ میں فیصلہ ان تک پہنچا اور وہ فوراں وہاں پر پہنچ گئے فیصلے پر امندر آمد کے لیے اتنا ہی نہیں ادھر پھرتیاں آپ چیک کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی جنہوں نے فوری طور پر عمران خان صاحب کو پارٹی کے سربراہ کے طور پر عوضے سے ہٹانے کے لیے بھی کارروائی کا آغاز کر دیا کیونکہ سزا یافتہ شخص پارٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا لہذا بغیر ہی کسی انتظار کے یا کسی کمپلین کے الیکشن کمیشن آف پاکستان تیار ہو گیا ہے کہ اس سلسلے میں بھی کارروائی شروع کرے اور کچھ سن پہلے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف سے بننے کا نشان واپس لینے کے لیے بھی تیاری شروع کر دی ہے اور اس سلسلے میں جو بہانہ بنایا جائے گا وہ انٹر پارٹی الیکشنز کا ہوگا ریسے تو ہمارے ہاں کوئی بھی نہیں یہ کام کرتا کہ انٹر پارٹی الیکشنز بڑے فری این فیر کرائے جائیں لیکن چونکہ اس وقت مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح پیچھائی کو بالکل الیمنیٹ کرنا ہے اگلے الیکشنز سے پہلے تو اس لیے کوئی بھی بہانہ بنا کر کسی بھی طرح ان تمام جو وعدے وعید کیے گئے ہیں ڈیلز کی گئے ہیں لندن میں ان کو بہرحال ہر صورت پورا کیا جا رہا ہے اور مریم نواز صاحبہ اور روٹے میاں نواز شریف صاحب کی جو لیول پینگ فیلڈ ہے اس کو کسی بھی طور کسی بھی قیمت پر اسی طرح ان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جلدی سے اس پلان کے اوپر کے اس طرح تیزی سے عمل درامت کر بھی دیا گیا ہے اور مزید بھی کیا جائے گا تو اب ذرا آ جاتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا اور اس کے آگے کیا ہونے جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو میں استحصال منایا جا رہا ہے ویسے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی تھی بھارت کی جانب سے تو اس وقت یہ تیہ کیا گیا تھا کہ پاکستان پانچ اگست کو یوم استحصال منایا جائے گا کہ یہ نقصان کیا گیا ہے استحصال کا مطلب نقصان ہوتا ہے اور یہ آج ہی کے دن بڑا زبردست دن چنا ہے کہ آج کے دن یہ انہوں نے جو فیصلہ کیا جو کاروائی کی یہ واقعیتاً بڑا ہی سوٹیبل دن تھا اس کام کے لئے کیونکہ آج واقعی عام استحصال ہے آج استحصال کیا گیا ہے کس کا آئین اور قانون کا آج استحصال کیا گیا ہے کس کا جمہوریت کا آج استحصال کیا گیا ہے واقعی کیا گیا ہے اور کیا گیا ہے کس کا عوام کی امیدوں کا آج استحصال کیا گیا ہے کس کا اداروں کی ساکھ کا یہ سب کچھ کوئی اتنا اچانک نہیں ہے اور نہ کوئی اس پہ حیران ہے نہ پریشان ہے یہ بہت آبویس تھا اور یہ فیصلہ زبان زدہ عام تھا سب کی زبان پر تھا دن رات صبح سے لے کر رات تک اور شام سات بجے سے لے کر ایک بجے تک تمام جو بڑے بڑے تجزیہ کار اور خبر نگار ہیں وہ آ کے آپ کو ببانگے دوحل بتا رہے تھے کہ یہ ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے بس یہ ہونا کب ہے یہ سلسلے میں کچھ ٹائمنگ آگے پیچھے کسی کے ہو سکتی ہے لیکن یہ دیوار پر لکھا تھا کہ یہ انہوں نے کرنا ہی ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے وہ اتحابت سنی ہوگی کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو انصاف ملے تو وہ مطمئن بھی ہو دو فریق اگر انصاف لینے عدالت پہنچے ہیں تو فیصلہ جب آئے تو دونوں فریق مطمئن ہو کہ انصاف ہوا ہے کوئی اونڈی نہ اٹھا سکے اس انصاف کے پیسلے پر تو آج سے پاکستان میں یہ کہاوت بدلی گئی ہے اس کو آپ یوں اب بدل لیجئے کہ نہ انصافی نہ صرف ہونی چاہیے بلکہ ہوتی ہوئی نظر بھی آنی چاہیے یعنی آپ بدماشی بھی کریں اور پورے دھڑلے سے کریں یعنی آپ کے اوپر سب اونڈیاں اٹھا رہے ہوں آپ کے اپنے ہمی ہم نباہ اونڈیاں اٹھا رہے ہوں لیکن آپ پیچھے نہ ہٹیں کبھی پلان میں تھوڑی سی اتنی سی بھی امینڈمنٹ نہ کریں کہ جس سے یہ لگے کہ جناب آپ کوئی پیچھے ہٹ گئے ہیں یا کوئی اپنی ساکھ کا آپ کو خیال آ گیا ہے یا کوئی اس قسم کی آپ چیز کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کوئی اندازہ ہو جائے کہ ہاں جناب یہ جو کچھ بھی ہوا تھا شاید ٹھیک ہوا تھا تو اس کا کوئی شائبہ بھی نہ رہے سب کو پر یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا نائنصافی ہوئی انصاف کا قطع ہوا کسی کے ذہن میں کہیں یہ شائبہ نہ رہ جائے کہ نہیں بھئی ہو سکتا ہے عمران خان کو صحیح سزا ہی سنائی گئی ہو میں اس کی یہ بات کر رہی ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کی نائلی ہوئی تھی تو اس وقت بھی سب کو معلوم تھا اور میری طرح بہت سارے لوگ اس بات میں کرمنس تھے کہ نواز شریف صاحب کی نائلی ان کے پیچھے سارا کیس اس میں ظاہری سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ تھا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا اور اس میں گرچہ یہ پوری پلان تھا کہ نواز شریف صاحب کو ایک آؤٹ کرنا تھا اس وقت اتدار سے سب کچھ تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب نے بھی کچھ کیا نہیں تھا یا انہوں نے مقدمہ بہت اچھے سے لڑا اور مقدمے میں ان کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا موقع نہیں ملا یا انہیں اپنی گواہی دینے کا موقع نہیں ملا یا اپنا دفاع کرنے کا موقع نہ ملا ہو ایسا بہرحال نہیں تھا جہاں جب سب لوگ اس بات پر کنونس تھے کہ نواز شریف صاحب کی نائلی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہے تو وہیں سب اس بات پر بھی کنونس نظر آتے تھے بہت سارے لوگ چلے سب نہیں کہ جناب نواز شریف صاحب بھی اپنی منی ٹریل بہرحال نہیں دے سکے تھے ان کے پاس بھی اپنے اوپر لگے الزامات کا کوئی جواب بہرحال نہیں تھا تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ان کے کب کیسے بنے کس طرح انہوں نے خریدے کچھ ان کے پاس جواب نہیں تھا تو کم از کم آپ کے ذہن میں ایک شک رہ جاتا ہے کہ جناب یہ بھی ٹھیک تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے تھی لیکن یہ بھی بات ہی لیکن یہاں تو ماشاءاللہ اس طریقے سے پورا کیس پریزنٹ کیا گیا ہے جس میں کوئی شک ہی نہ رہے کسی کو کہ عمران قان کو صرف انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے اور صرف کسی کی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ سروع کیا جا رہا ہے اس لیے میں کہہ رہی ہوں بے شک آپ یہی سزا دے بھی دیتے لیکن اگر انہیں فیر ٹرائل کا پورا موقع ملتا تو کم از کم پھر کوئی یہ تو کہہ سکتا کہ ہاں بھئی ایک پورا موقع ملا تھا ہو سکتا ہے وہ اپنا مقدمہ صحیح سے نہیں لڑ سکے اور واقعی وہ گلٹی ہوں اس لیے انہیں سزا سنائی گئے لیکن جس انداز سے یہ سب بھنڈے طریقے سے کیا گیا ہے اس میں تو کسی کو کوئی شک اور شبے کی کنجائشی نہیں آپ نے چھوڑی کہ کم از کم ہم کچھ تو کسی طرف کی بات کر لیں کہ نہیں بھئی جج سا بہت زبردست آگی تھی اور انہوں نے بڑا زبانگ انصاف کے اوپر فیصلہ کیا ہے تو کوئی تو مارجن بھی دے دینا چاہیے تھا کم از کم کسی انڈیپینڈنٹ صحافی کو بات کرنے کا لیکن اس کی بھی کوئی تردد کرنے کی زہمت نہیں کی گئی بیرال جی ایک چیز تھی ایک کام تھا جو بیرال ہونا تھا اور اس سے آگے ملک چلنا تھا اور ان کا خیال ہے کہ اس سے آگے ملک چل جائے گا تو کم از کم یہاں تک تو یہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ ایک کام جو کرنا تھا اور جس کو پہلے سہی مزید کی بات یہ کہ اگر یہ خود سے یہ ہوتا کہ جی وہ نا اہلی ہونی ہے اور اس طرح اچانے کی فیصلہ آتا تو ایک الگ بات ہی پہلے سے مطلب دو تین مہینے پہلے سے مریم صاحبہ جلسوں میں آکے ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ لیول پلائنگ فیلڈ ہو اترازو کے پلڑے برابر کرو اس کو بھی نا اہل کرو اس کو بھی جیل میں ڈالو تو اس کے بعد تو کسی کو شک ہی نہ رہ جائے کہ پلائن ہی ہے پلائن تو وہ پہلے ہی بتا چکی تھی تو اب تو جو صرف ایگزیکیوٹ کرنا رہ گیا تھا اور ایگزیکیوٹ کرنے والوں کو شرم سار کیا انہوں نے پہلے پلائن نہیں کر کے اس سے بہتر ہوتا مو بند رکھتی تاکہ کم از کم جس طریقے سے پلائن ایگزیکیوٹ ہوا ہے تھوڑی سی کوئی ساکھ کچھ کسی ادارے کی شاید باقی رہ جاتی لیکن اس کا بھی تردد کرنے کی زہمت کی کوشش نہیں کی گئی ادھر فیصلہ ہوا ادھر ہم نے دیکھا گرفتاری ہوئی اور اب کی بار ایک اور جو ایک ڈیفرنس نظر آتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کی جب گرفتاری ہوئی ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی آپ کو دھکم پیل مارک اٹھائی گمانڈو ایکشن کوئی خون خرابہ کوئی شیشہ توڑنے یہ کچھ نظر نہیں آیا اس کی دو گنیادی وجوہاتی ایک تو یہ کہ جو لاؤڑ پولیس انٹر ہوئی زمان پارک میں جو کہ پہلے سے ہی محاصرہ کر کے کھڑی ہوئی تھی اور راستے بھی سارے بند تھے تو جب وہ انٹر ہوئی ہے انہوں نے جو کاروائی کی ہے لیکن جس طریقے سے بھی گئے ہیں خان صاحب کو تو اس کی جو بھی سی سی ٹی وی فوٹیج اور ڈیوائسز تھی وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں ایک بات دوسری بات میرا اندازہ یہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے یہ کیا بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کوئی زبردستی کی ہو یا کوئی بدتمیزی سے ہینڈل کیا ہو کیونکہ آپ اس بات کو سمجھئے کہ نوہ مائی کو یہ سب ہونے سے ایک اشتیال آنا تھا اور جب نوہ مائی کو جانبوچ کی جس طریقے سے دوڑ پوڑ کر کے گرتار کیا گیا انیسیسرلی اور اسلامباد ہائی کورٹ سے جو کہ غیر قانونی تھا اور یہ میں نہیں کہہ رہی یہ سپریم پورٹ آف پاکستان کی اس کے اوپر ورڈیکٹ ہے کہ وہ غیر قانونی تھا تو اس وقت اس کا ایک اشتیال آنا تھا لوگوں نے باہر آنا تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نوہ مائی کے واقعے کو جس طریقے سے پھر ایک یوز کیا گیا اور جس طرح سے پورا ایک کریک ڈاؤن کیا گیا پی ٹی آئی کے اوپر تو وہ ایک جو سارا معاملہ تھا اس کے آپس میں کچھ ڈاٹس ہیں جو آپ کنیکٹ کر لیں آپ کو ساری کاروائی سمجھ آ جاتی لیکن آج یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اب لوگ ڈرے ہوئے ہیں خوفزدہ ہیں اب سب کو معلوم ہے کہ نوہ مائی کی طرز پر کوئی واقعہ رونما نہیں ہوگا لوگ باہر نہیں نکلیں گے اس طریقے سے پورتشدود احتجاج بھی نہیں ہوگا بلکہ شاید پورامن احتجاج بھی بہت ہی ایک لیمیٹیٹ سا آپ کو نظر آئے کیونکہ اب لوگ ڈرے ہوئے ہیں وہ پورامن کے لیے بھی باہر نکلیں گے تو انہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو بھلے لوگ اس چیز کو کتنا ہی ناپسند کریں اس پہ کتنا ہی غم و غصہ ہو کسی کے اندر لیکن وہ اس کو اب اس طرح سے ریعت نہیں کرے گا کیونکہ نوہ مہی کے واقعے کے بعد اب کوئی اس طریقے سے ریعت نہیں کرے گا تو لہٰذا اس کی اب نہ تو کچھ ضرورت ہی کس طرح کے وجہ سامنے آتے اور کچھ خوف پیدا کر کے کچھ تیار بھی لائے جاتا ہے تو اب نہ انٹرنیٹ سروس بند ہوگی نہ کسی قسم کی آپ دیکھیں گے کہ کوئی اس قسم کی پرامن یا پر تشدد احتجاج ہوں گے تو فلحال یہ ایک چیز ہے دوسری اس کی ایک جو چیز ہے وہ میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ this is the end of the عمران خان تو یہ پھر اس کی بھولی ہو سکتی ہے میرے نزدیک تو ایسا بالکل مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا پہلی بات تو اس کو کانونی جائزہ لے لیتے کانونی طور پر ابھی کافی options ہیں عمران خان کی بکلا کے پاس ظاہر ہے اب یہ والا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ میں challenge ہوگا کہ جناب یہ ابھی تو قابل سماعت ہونے کے حوالے سے کل ابھی اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو جج صاحب کو تو چاہیے تھا پہلے وہ مسئلہ حل کرتے انہوں نے direct فیصلہ سنانے کی تو ایک تو یہ اس کی timing ہی غلط ہو جائے گی اس کا order غلط ہو جائے گا سارا اور پھر اس کے بعد اس کو challenge کیا جائے گا جج صاحب یہ بھی اعتبار نہیں تھا اور ویسے بھی merit کے اوپر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ جو گی اب اس کے بعد ہائی کورٹ کے بعد پھر اگر جاتا ہے معاملہ تو ان کی زمانت بھی ہو سکتی ہے اگر ان کی سزا موتل ہو جائے اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا option بھی برقرار ہے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ میں مجھے یہ ذاتی طور پر feeling آ رہی ہے کہ اتنا time لگے گا اس case کی سماعت میں کہ فوراں بعد سپریم کورٹ تک نہ جائے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت situation یہ بن سکتی ہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف مل جائے تو کوشش یہ ہوگی کہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ میں لٹکا کے رکھا جائے تا وقتے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال صاحب اپنی retirement تک جب تک وہ موجود ہے ان کی جب 15-16 تاریخ کو سپٹیمبر میں retirement ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اگر بعد میں کہیں سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا تو تب کی تب دیکھی جائے گی لیکن ابھی کوشش یہ ہوگی کہ سلامباد ہائی کورٹ پہ ہی معاملہ دیرے التباہ رکھا جائے لیکن بہرحال ابھی کورٹ میں یہ قانونی لڑائی جاری رہے گی لیکن دوسری طرف اب ذرا اس کا سیاسی پہلو جو ہے اس کو ذرا ڈسکس کر لیں کیا عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں وہ اب عمران صاحب سے نفرت کریں گے کہ جناب یہ تو چور نکلا ہم اس کو بڑا صادق اور امین مانتے تھے بلکل اس میں آپ ہار گئے کیونکہ اب لوگ زیادہ عمران خان کو ایک ہیرو کا درجہ دیں گے آپ نے اس کو مزید ایک بڑا دیوتا بنا دیا ہے گرفتاری ہوئی ہے اور گرفتاری کے بعد عمران خان کا بھی امتحان ہے کیونکہ گرفتاری اس سے پہلے بھی بہت سارے محضر آعظم کی بھی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب بہت نینسل منڈیلا کو اکثر ہی کوٹ کرتے ہیں تو انہوں نے سالوں سال پچیس تیس سال جیل کر دی ہے تو عمران خان صاحب کے لیے اب یہ نرفس کا ان کی امتحان ہے کہ وہ جیل میں اگر گئے ہیں تو اس کے بعد وہ کتنا برداشت کر سکتے ہیں کیا وہ بھی نواز شریف کی طرح جیل میں جانے کے بعد پھر کوئی ڈیل کر کے باہر چلے جائیں گے جیل کی سختیاں برداشت نہیں کر سکیں گے یا پھر جیل میں ہی رہتے ہوئے اپنی جدو جہد جاری رکھیں گے کیونکہ بنیادی طور پر عمران خان ایک فنومنہ بن چکا ہے اب وہ ایک سیاستدان نہیں ہے آپ اس کو ناہل کر دیا آپ نے کر سکتے تھے آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا ڈال سکتے تھے لیکن کیا آپ اس کا ایک پورا امپیکٹ لوگوں کی دلوں سے نکال سکتے ہیں کیا جو اس نے شعور دے دیا جس نے سارا ایکسپوز کر دیا ہے کہ پاکستان میں کیا کھیل کھیلا جاتا رہا ہے پچھتر سالوں میں وہ جو اس نے لوگوں کو ایک پوری پکچر دکھا دی ہے کتاب پڑھا دی ہے کیا وہ آپ لوگوں کو بھلا سکتے ہیں وہ لوگوں کو اب آپ نہیں بھلا سکتے ہیں اور یہ آپ اس نے ان لوگوں کو پڑھا دی ہے جو کہ جوان ہو رہے ہیں جوان ہے یا ہو رہے ہیں اور اگلے چالیس پچاس سال کو اس ملک میں موجود رہے گے اس ملک کے فیصلے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے ووٹ کنوں نے ڈال لے ہوں گے تو آپ کو اب ان لوگوں سے آگے کتنے سال لڑنا پڑے گا کیونکہ جو اس نے بتا دیا ہے لوگوں کو سمجھا دیا ہے اب آپ اس کو نہ اہل کر دیں دوبارہ وزیراعظم نہ بننے دیں کچھ بھی کر لیں لیکن وہ پکچر جو آپ کی اصل شکلیں ہیں وہ دکھا چکا ہے وہ اپنا کام کر چکا ہے تو وہ ایک ایسا فنومنہ بن چکا ہے کہ جس کو آپ آپ نہیں ہرا سکتے سوائے اس کے کہ اگر وہ خود کوئی ڈیل کر کے باہر چلا جائے اپنے کہہوئی باتوں سے اگر اس موقع پہ وہ پیچھے ہٹ جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اگر وہ اور جو میرا اندازہ ہے کہ وہ ڈٹے رہیں گے اور وہ جس طرح بھی آپ انہیں جیل میں بھی ڈالے رکھیں گے لیکن وہ وہاں پر موجود رہتے ہوئے اپنی جدو جوہ جاری رکھیں گے تو اگر وہ واقعی ہی ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو اب ہرا نہیں سکتے وہ ایک ایسا فنومنہ بن چکا ہے کہ جو اپنی موت کے بعد بھی آپ کو آسر دراتا رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا تو یہ ایک آپ کے لئے بھیانک خواب کی طرح اب آپ کے لئے وہ ایک سیب کی طرح آپ کا پیچھا کرے گا باقی جو یہ اگر آپ کہیں کہ جناب آپ نے بہت کوئی نئی کارنامے کر کے نیا وزیراعظم بنا لیں گے یا جو آپ کی پسند کا وزیراعظم کو بنا لیں گے تو یہ وقتی کامیابیاں ہو سکتی ہیں لیکن اس میں ملک اور قوم کا جتنا نقصان ہو چکا ہے اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا تھا اور میرا اندازہ اب یہی ہے کہ یہ آگے چیزیں مزید بے یقینی کی طرف جا رہی ہیں آج جو مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس ہوا ہے اس میں نئی مردم شماری کے منظوری بھی دے دی گئی ہے اور اس کی تناظر میں آپ یہ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ اب الیکشن بھی نبی جن کے اندر نہیں ہوں گے کیونکہ نئی مردم شماری ہو گئی ہے تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہے گا کہ جی مجھے نئی حلقہ بندیاں چاہیے اور نئی حلقہ بندیاں کرنے کی پابند ہے الیکشن کمیشن تو اس صورت میں پھر مزید اس کو آٹھ دس مہینے چاہیے ہوں گے اور الٹیمیٹلی یہ معاملہ اب سال سے پہلے پھر حل نہیں ہو سکے گا اور اس کا ایکزیک ٹائم کیا ہوگا اس کا ایکزیک ٹائم وہ کیلکولیشن ہوگی کہ جب ان لوگ کو اندازہ ہو جائے کہ بلکل آپ پی ٹی آئی کو کسی بھی طرح کوئی امید نہیں ہے کہ وہ واپس آسکے اقتدار میں تو تب ہی وہ آئیڈیل ٹائم ہوگا الیکشن کرانے کا اس کا فیصلہ بھی ابھی چند مہینوں میں ہو جائے گا کہ آپ کس طریقے سے جب نائل بھی کر دیں اگر بیٹ کا نشان بھی لے لیں تو پھر لوگ کیسے پی ٹائی کو واپس لے کے آئیں گے تو یہ ایک بہت بڑی ایک ریزن ہوگا جہاں پر آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں جی اب پی ٹائی نہیں آسکتی تو ہو سکتا ہے پھر اس کہیں ٹائم کے آس پاس یہ اقتدار میں جانے کے لیے ہیلیکشنز کروانے کا سوچیں لیکن کم از کم جو تین مہینے کا ٹائم تھا وہ اب ہمیں پورا ہوتا نظر نہیں آرہا کم از کم اس فیصلے کے بعد ملتے ہیں اگر بھی لوگ میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ